اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین علی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سویڈ ایکس بتیس انچ کا ایل سیڈی ٹی وی ہے تو یہ بتیس انچ کا سویڈ ایکس ہے تو اس میں فالڈ کہہ کہ یہ اس میں پاور نہیں آ رہی بلکل اس کا انڈیکیٹر ہے جو سٹینڈ بائی کے پانچ وولٹ ہے وہ بھی نہیں یہاں پہ انڈیکیٹر ہے بھی اس کا نہیں ہو رہا یہ اس کا انڈیکیٹر ہے تو یعنی کہ بلکل یوں سمجھنے کہ یہ ڈیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بتیس انچ کا ایل سیڈی ٹی وی ہے سویڈ ایکس کا تو اس بلکل ڈیڈ آلت میں اس کا انڈیکیٹر بھی آن نہیں ہو رہا تو باران چلو اس کو ریمون کر لیتے ہیں بیک کور کو ریمون کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فالڈ ہے تو جی بیک کور کو میں نے ریمون کر لیا یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فالڈ آخر پاور سپلائی میں فالڈ ہے یا کہ اس کے بورڈ میں فالڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے ہم ابھی اس کے پاور کے وولٹ چیک کریں گے اس کے بعد کو آگے دیکھیں گے کہ اس میں کیا بورڈ میں فالڈ ہے یا پاور سپلائی میں فالڈ ہے ٹھیک ہے تو جی اس کو میں نے پاور دے دی ہے ابھی ہم سب سے پہلے تو اس کے پاور سپلائی کے وولٹی چیک کریں گے یہ اس کے پاور سپلائی کے وولٹ ہے یہ سٹینڈ بائی کے ہے یہ وائٹ جو وائر ہے تو اس کے ساتھ یہ دو گرونڈ ہے پھر اس کے ساتھ دو جو ریڈ ہیں یہ پانچ وولٹ ہے پھر اس کے ساتھ سٹینڈ بائی کے پانچ وولٹ ہے پھر گرونڈ ہے یہ جو ہے یہ بارہ موٹ کی سپلائی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے گرونڈ لگا دی تو سب سے پہلے ہم وولٹ چیک کریں گے یہ سٹینڈ بائی کے پانچ وولٹ ملنے چاہیے جو کہ یہاں پہ پانچ وولٹ نہیں مل رہے اس کا مطلب ہے ہمارا فالٹ جو سوری پاور سپلائی میں جو کہ ہمیں سب سے پہلے تو جو وولٹ چاہیے وہ میں نہیں مل رہے تو سٹینڈ بائی کے ہمیں وولٹ نہیں مل رہے جس کی وجہ سے مرض سے ٹانی ہی ہو رہا اس کا فالٹ اس پاور میں ہے تو چلو اس کو پاور کوپن کر لیتے ہیں اوپن کر کے اس کو چیک کرتے ہیں کیا خرص میں کیا فالٹ ہے تو جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو فالٹوں میں ایک نظر آرہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ یہ کپیسٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر اس کا بہار آپ کو نظر آرہا ہے یہ پھولا ہوا ہے جو نظر آرہا ہے پھولا تو وہ یہ سامنے نظر آرہا ہے کپیسٹر اس کا ایک خراب ہے ٹھیک ہے یہ آئی سی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے آئی سی کے ساتھ ہے یہ کپیسٹر ہے تو یہ چار سو ستر و پچیس پول کا شاید کپیسٹر ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چینج کریں گے کیونکہ ابھی جو نظر آرہا ہے فالٹ پہلے سب سے پہلے تو وہ دور کریں گے اس کے بعد کپیسٹر کو چینج کرنے سے بھی ایک ارمارہ فالٹ جانے جاتا تو سب سے پہلے تو ہم یہ کپیسٹر چینج کریں گے ٹھیک ہے جو ہمیں سامنے فالٹ نظر آرہا پہلے بہت دور کریں گے اس کے بعد آگے دیکھیں گے کیا اس میں یہی فالٹ آرہا یا کے کوئی ہور بھی ہے ٹھیک ہے تو جی یہ میں نے ریموو کر دیا اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بہر آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر سے پھولا یہ سوری چار سو ستن یہ سنتالیس اور پینتیس وولٹ کا ٹھیک ہے پینتیس وولٹ کا کپیسٹر ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جگہ پہ یہ ایڈ کریں گے یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کا بھی بہر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہر آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے اس کی جگہ پہ ہم یہ ایڈ کریں گے تو اب ہم یہ لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو جی کپیسٹر تو میں نے ایڈ کر دیا لیکن پھر بھی ہمارا سیٹ جو آن نہیں ہوئی تو ابھی یہ میں چیک کرتے ہیں اس کی پاور ٹھیک ہے پاور کو چیک کر لیتے ہیں تو ابھی پہلے فیوز بھی اس کا جلا ہوا تھا فیوز بھی میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے فیوز بھی ابھی میں نے لگایا اس کے بعد یہ اس کا ریگولیٹر ہے تو یہ ٹرانزیسٹر لگے ہوئے ہیں ایک دو تین یہ تین ٹرانزیسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ کپیسٹر چینگ ہے یہ آئی سی ہے اس کے ساتھ سیون پن کا آئی سی ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوگا تو پھر بھی فیوز جلے گا اگر اس کے علاوہ یہ ٹرانزیسٹر میں کوئی ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا ٹرانزیسٹر جو کہ خراب شو کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو ٹرانزیسٹر یہ خراب شو کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کا یہ ڈائیوڈ ہے ایک یہ ڈائیوڈ ہے کوئی بھی اگر ڈائیوڈ خراب ہوگا تو پھر بھی فیوز جلے گا اگر ٹرانزیسٹر بغیرہ کوئی خراب ہوگا تو پھر بھی فیوز جلے گا پاور سپلائی کر ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپنے کے لئے تو ایک ڈائیوڈ اس کا یہ لگا ہوا ہے تو جو کہ ڈائیوڈ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کا یہ پھٹا ہوا ٹھیک ہے یہ خراب ہے اس کا ڈائیوڈ یہ جو ہے جس کی وجہ سے ہمارا فیوز جل ہے فیوز بھی جل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرانزسٹر بھی خراب ہوا ہے یہ ڈائیوڈ خراب ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ ابھی شونی کرنا بارل اس کا ڈائیوڈ یہ ہے ابھی اپن کر لیتے ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا بلیک اس کا یہ ڈائیوڈ بھی جل گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹرانزسٹر ٹرانزسٹر بھی اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 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 � موسیقی تو یہ ٹرانسٹر ہے اس کا ابھی نمبر واضح نظر نہیں آرہا مجھے مرحل اس کو ابھی چیک کر لیتے ہیں اس کے نام اس کا یہ ڈائیوڈ بھی حراب ہے موسیقی 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 اس کے علاوہ یہ ڈائیوڈ ہے جو کہ اب ہمیں اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں یہ دونوں خراب ہیں ہمیں اس کو ریمو کر دیئے اب ہمیں اس کو ایڈ کرتے ہیں ہمیں اس کو ریمو کرتے ہیں ہمیں اس کو ریمو کر رہا ہوں ہمیں اس کو ریمو کرتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر بھی میں نے لگا دیا اس کے علاوہ یہ ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو پھر دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر بلکل ٹھیک ہے اب فرض کریں اب پھر بھی ہمارا سیٹان نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ٹرانزیسٹر بھی ٹھیک ہے یہ میں نے چین کر دیا ٹھیک ہے اب یہ جو کپیسٹر خراب تھا اس کے ساتھ ہے سیون پن کا آئیسی یہ اکثر خراب ہوتا ہے اس پاور سپلائی میں ٹھیک ہے تو اگر ہمارا سیٹان نہ ہوتا تو پھر ہمیں یہ آئیسی بھی چین کرنا پڑے گا برحال چلو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو پاور دیں گے پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں جی میں نے سکریو رکھا دی ایک جیک اپ ہی میں نے ایڑ کیا اب ہم اس کو پاور دیں گے اب ہم چیک کرتے ہیں ابھی بھی سیٹ ہمارا خراب ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے ابھی سیریس میں لگایا تھا تو سیٹ ہمارا بلنک کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کو بلنک نہیں کرنے چاہئے بلنک ٹھیک ہے اگر ہم اس کو یہاں سے اتار کے چیک کرتے ہیں تو اگر ہم چیک کرتے ہیں تو ابھی سیٹ تمہارا اوکی لگ رہا ہے ملکل ٹھیک ہے ابھی جب یہ چیک کر لگاتے ہیں تو پھر جو لائٹ آب بنیگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے سب سے پہلے تو ہم اس کے والٹ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے یہ گرونڈ ہے یہاں پہ پانچ وولٹ میں ملنے چاہیے تو پانچ وولٹ ہمیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اب ملٹی میٹر پانچ وولٹ میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بائی کے پانچ وولٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں سے یہ میں نے لگا دی ہے جیک تو یہ یہ جیک ہے یہ اس کا پینل کے لیے یا پارا مولٹ ہے اس کے ساتھ یہ چوبیس وولٹ کا یہ جیک ہے یہ آڈیو کا ٹھیک ہے سون کا یہ جیک ہے چوبیس وولٹ یہ ہے یہ بیک لائٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ بیک لائٹ کا جیک ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے پاور دیتے ہیں تو یہ میں نے اس میں ریموو کیا ہے جو کہ خراب تھے ایک کپیسٹر ہے ایک ٹھانسٹر ہے چودہ ہیں فیفٹی کا تو یہ اس کا ایک ڈائیوڈ ہے تو یہ میں نے اس میں ریموو کر دی ہے اب ہم اس کو پاور دیں گے دوبارہ سے جس کی وجہ سے سیٹ ہمارا ڈیڈڈ آلت میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے تو سیٹ اس وقت اوکی ہے یہاں سے کوئی نو سگنل یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اوکی ہے آپ ڈیڈ dire لئے ڈیڈ それ